لیجے سنیے پریم چندے کی لکھی کہانی پاگل ہاتھی واجن سمیر گو سوامی کا ہے موٹی راجہ صاحب کی خاص سواری کا ہاتھی یہ تو وہ بہت سیدھا اور سمجھدار تھا پر کبھی کبھی اس کا مزاج گرم ہو جاتا تھا اور وہ آپے میں نہ رہتا تھا اس حالت میں اسے کسی بات کی سدھنا رہتی تھی مہاوت کا دواؤ بھی نہ مانتا تھا ایک بار اسی پاگلپن میں اس نے اپنے مہاوت کو مار ڈالا راجہ صاحب نے وہ خبر سنی تو انہیں بہت کرو دھایا موٹی کی پدوی چھن گئی راجہ صاحب کی سواری سے نکال دیا گیا کلیوں کی طرح اسے لکڑیاں ڈھونی پڑتی پتھر لاتنے پڑتے اور شام کو وہ پیپل کے نیچے موٹی زنجیروں سے باندھ دیا جاتا راتے بند ہو گیا اس کے سامنے سوکھی ٹہنیاں ڈال دی جاتے اور انہی کو چبا کر وہ بھوک کی آگ بجھاتا جب وہ اپنی اس دشا کو اپنی پہلی دشا سے ملا تھا تو وہ بہت چنچل ہو جاتا وہ سوچتا کہاں میں راجہ کا سب سے پیارا ہاتھی تھا اور کہاں آج معمولی مزدور ہوں یہ سوچ کر زور زور سے چنگھارتا اور اچھلتا آخر ایک دن اسے اتنا جوش آیا کہ اس نے لوہے کی زنجیریں توڑ ڈالی اور جنگل کی طرف بھاگا تھی موتی پہلے اس ندی میں جا کر خوب نہ آیا تب وہاں سے جنگل کی اوٹ چلا ادھر راجہ صاحب کے آدمی اسے پکڑنے کے لیے دوڑے مگر مارے ڈر کے کوئی اس کے پاس جانا سکا جنگل کا جانور جنگل ہی میں چلا گیا جنگل میں پہنچ کر اپنے ساتھیوں کو ڈھونڈنے لگا وہ کچھ دور اور آگے بڑھا تو ہاتھیوں نے جب اس کے گلے میں رسی اور پاؤں میں ٹوٹی زنجیر دیکھی تو اس سے موہ پھیر لیا اس کی بات تک نہ پوچھی ان کا شاید مطلب تھا کہ تم غلام تو تھے ہی اب نمک حرام غلام ہو تمہاری جگہ اس جنگل میں نہیں ہے جب تک وہ آنکھوں سے اوجھل نہ ہو گئے موتی وہیں کھڑا تاکتا رہا پھر نہ جانے کیا سوچ کر وہاں سے بھاگتا ہوگا محل کی اور چلا وہ راستے ہی میں تھا کہ اس نے دیکھا کہ راجہ صاحب شکاریوں کے ساتھ گھوڑے پر چلے آ رہے ہیں وہ فوراں نے ایک بڑی چٹان کی آڑ میں چھپ گیا دھوپ تیش تھی راجہ صاحب جرہ دم لینے کو گھوڑے سے اترے اچانک موتی آڑ سے نکل پڑا اور گراجتا ہوا راجہ صاحب کی اور دوڑا راجہ صاحب گھبرا کر بھاگے اور ایک چھوٹی جھوپڑی میں گھس گئے ذرا دیر بعد موتی بھی پہنچا اس نے راجہ صاحب کو اندر گھستے دیکھ لیا تھا پہلے تو اس نے اپنی سون سے اوپر کا چھپ پر گرا دیا پھر اسے پیروں سے روند کر چور چور کر ڈالا بھی تر راجہ صاحب کا مارے ڈر کے برا حال تھا جان بچنے کی کوئی آشہ نہ تھی آخر کچھ نہ سوجھی تو وہ جان پر کھیل کر پیچھے دیوار پر چڑھ گئے اور دوسری طرف کود کر بھاگ نکلے موتی دوار پر کھڑا چھپ پر روند رہا تھا اور سوچ رہا تھا کہ دیوار کیسے گرا ہوں آخر اس نے دھکا دے کر دیوار گرا دی مٹی کی دیوار پاگل ہاتھی کا دھکا کیا سہتی مگر جب راجہ صاحب بھی تر نہ ملے تو اس نے باقی دیواریں بھی گرا دی اور جنگل کی طرف چلا گیا گھر لوٹ کر راجہ صاحب نے ڈھنڈورہ پٹوا دیا کہ جو آدمی موتی کو جیتا پکڑ کر لائے گا اسے ایک ہزار روپیہ انام دیا جائے گا کئی آدمی نام کے لالچ میں اسے پکڑنے کے لیے جنگل گئے مگر ان میں سے ایک بھی نہ لوٹا موتی کے مہاوت کی ایک لڑکا تھا اس کا نام تھا مرلی ابھی وہ کل آٹھ نو برس کا تھا اس لیے راجہ صاحب دیا کر کے اسے اور اس کی ماں کو کھانے پہننے کے لیے کچھ خرچ دیا کرتے تھے مرلی تھا تو بالک پر ہمت کا دھنی تھا کمر باندھ کر موتی کو پکڑ لانے کے لیے تیار ہو گیا مگر ماں نے بہتی رہ سمجھایا اور لوگوں نے بھی منع کیا مگر اس نے کسی کی ایک نہ سنی اور جنگل کی اوٹ چل دیا جنگل میں گوھر سے ادھر ادھر دیکھنے لگا آخر اس نے دیکھا کہ موتی سر جھکائے اسی پیڑ کی اوٹ چلا آ رہا ہے اس کی چال سے ایسا معلوم ہوتا تھا کہ اس کا مزاج تھنڈا ہو گیا ہے جو ہی موتی اس پیڑ کی نیچے آیا اس نے پیڑ کی اوپر سے پچکا رہا موتی موتی اس آواز کو پہچانتا تھا وہیں رک گیا اور سر اٹھا کر اوپر کی اوٹ دیکھنے لگا مرلی کو دیکھ کر پہچان گیا یہ وہیں مرلی تھا جسے وہ اپنی سون سے اٹھا کر اپنے مستق پر بٹھا لیتا تھا میں نے ہی اس کے باپ کو مار ڈالا ہے یہ سوچ کر اسے بالک پر دیا آئی خوش ہو کر سون احلانے لگا مرلی اس کے من کے بھاؤ کو پہچان گیا وہ پیڑ سے نیچے اترا اور اس کی سون کو تھپکیاں دینے لگا پھر اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا موتی بیٹھا نہیں مرلی کو اپنی سون سے اٹھا کر پہلے ہی کی طرح اپنے مستق پر بٹھا لیا اور راج محل کی اور چلا مرلی جب موتی کو لیے ہوئے راج محل کے دوار پر پہنچا تو سب نے داتوں انگلی دبائی پھر بھی کسی کی حمت نہ ہوتی تھی کہ موتی کے پاس جائے مرلی نے چلا کر کہا ڈرو مت موتی بالکل سیدھا ہو گیا ہے اب وہ کسی سے نہ بولے گا راجہ صاحب بھی ڈرتے ڈرتے موتی کے سامنے آئے انہیں کتنا چمبہ ہوا کہ وہی پاگل موتی اب گائی کی طرح سیدھا ہو گیا ہے انہوں نے مرلی کو ایک ہزار روپیہ انام تو دیا ہی اسے اپنا خاص محاوت بنا لیا اور موتی پھر راجہ صاحب کا سب سے پیارا ہاتھی بن گیا ابھی آپ سن رہے تھے پریم چند کی لکھی کہانی پاگل ہاتھی واجن سمیر گو سوامی کا تھا